لو جی اسلام علیکم لو جی ایک اور بڑی بریکنگ نیوز آپ کو بتا رہے ہیں کہ ابھی ابھی جناب علی جو تحریک انصاف لائر فورم ہے ان کے ایک اجلاس تھا ادھر جو ہمارا سپریم کورٹ کا ہوسٹل ہے ہوتل ہے لیجنٹ وہاں پہ ان نے پورے پاکستان سے وہ کلاہ کو وہاں کٹھا کیا تھا اور اجلاس بلایا تھا کہ آئیں جی ہم ادھر فنکشن کرتے ہیں تو فنکشن کے اختتام پہ انہوں نے ایک بہت بڑا جلوس نکالا ہے اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ جلوس سپریم کورٹ کی طرف جا رہا ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے اور بڑی شرم والی بات ہے کہ اس میں نعرے لگ رہے ہیں کہ قاضی تیرے ذابطے ہم نہیں مانتے اور گو قاضی گو اور وزیراعظم ہاؤس کے سامنے سے بھی وہ گزرے ہیں تو انہوں نے شباہ شریف کے خلاف بھی نعرے لگائے ہیں اور اس طریقے سے یہ اس میں سارے بڑے چھوٹے بڑے سارے سینئر وکیل موجود ہیں میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ یہ کون سی چیزیں وہ کر رہے ہیں اب اتنا بڑا جلوس وہاں پہ لے کے چلے گئے ہیں اب سپریم کورٹ پہ کوئی حملہ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے قاضی صاحب کی اوپر حملہ ہو سکتا ہے کچھ ہو سکتا ہے جب وہ اتنے آپ ان کی کدر گئی جناب کا توہین عدالت والی باتیں نکالے ادھر ہائی کورٹ بھی نوٹس لے اور سپریم کورٹ بھی نوٹس لے اور یہ جو نعرے لگا رہے ہیں گندے نکال لارے نعرے لگا رہے ہیں کہ امران کو رہا کرو اور سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں پہلے زندگی میں کبھی آپ نے ایسا سنے ہمیشہ یہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں نیلہ گمبد میں مال روڈ پہ اور آپ پارا میں یہاں تو یہ جلسے جلوس آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے نا اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں شارع دستور کی اوپر ویسے بھی وہ دفعہ سو چوتالیس لگا ہوتا ہے تو ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ جناب ان کو روکے یہ ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے اور ابھی اس وقت یہ سارا کچھ چل رہا ہے کہ جناب انہوں نے بہت بڑا جلوس لے کے سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں یہ اب سپریم کورٹ میں یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کی تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے لیکن بظاہر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کی بھی توہین ہے اور کل جو فیصلہ آنے والا ہے یہ ایک بہت بڑا دباؤ ہے کہ جناب یہ قاضی صاحب اگر آپ نے فیصلہ نہ کیا تو ہم کچھ بھی کاروائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایک نئی ایک چیز رقم کر دی ہے جی کہ عدالت میں بحث کرنے کی بجائے آپ جلسوں پہ اور سڑکوں پہ نکل آئیں سپریم کورٹ کے خلاف سپریم کورٹ کے تو فیصلے کے اوپر آپ کومنٹس کرتے ہیں نا وہ بھی آپ غلط کر دیں تو کنٹیمٹ ہو جاتی ہے تو ان کو کیا کنٹیمٹ جاری ہوگی جیسے کل پرسو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فل عدالت نے کیا ہے اور وہاں پہ کنٹیمٹ جو ہے نا ان کو جاری کر دی ہے پیمرہ کو کر دی ہے میڈیا کو کر دی ہے تو کیا آپ ان مقرآن کو جاری ہوگی کنٹیمٹ جو یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسری خبریں بھی ساتھ دیکھیں اچھا جی السلام علیکم انتظار نہ کرو جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے نا وہ جناب لگ جائے گا کل جمعہ کے بعد جمعہ پڑھ کے آؤ تو پھر تانو کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے ٹھیک ہے اس کا ابھی انہوں نے اعلان کی ہے سپریم کورٹ نے کہ وہ جمعہ کے بعد کریں گے ٹھیک تو ایک تو یہ جو ہمیں بار بار لوگ فون کا رہے تھے کہ دسو جی تو ان کو ہم بتا دیں کہ یہ جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے یہ جمعہ کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سنائے گی اور کیا فیصل آئے گا وہ آپ مجھے بتا بھی رہے ہیں ابھی بھی پہلے بھی بتائے ابھی اور بتا رہے ہیں کہ تیرہ میں سے آٹھ کے در ہوں گے پانچ کے در ہوں گے چھے کے در ہوں گے ساتھ کے در ہوں گے ایک بارہ ہے کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ جو ہے نا وہ بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی جناب باصف علی زرداری نے بھی کہا ہے کہ یہ انہوں نے ٹیکس زراد کی اوپر لگا دی ہے اور دیکھیں آئی ایم ایف کتنی تگڑی ہے کہ جو سا جو ہم پچھتر سالوں میں کام نہیں کر سکے وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف نے دو دن میں کر دی ہے اور سب کی اوپر جو ہے نا وہ ٹیکس لگا دی ہے کہ آپ جو ہے ذری ذری ٹیکس لگا دی ہے جس کی بھی چھے لاکھ سے اوپر انکم ہے اس کی اوپر یہ ٹیکس لگے گا تو آئی ایم ایف ہی ہے نا جی اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری جو حکمران ہے وہ آئی ایم ایف ہے اور کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ صورتحال ہے اور آپ کو یہ خبر ہم ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں کہ عمران خان کے حوالے سے جو انڈرگراؤنڈ ڈیل چل رہی ہے وہ کافی لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ جناب گالبات فائنل ہو رہی ہے عمران خان منتے ترلے کر رہا ہے کہ جناب مجھے وہ اس میں ڈالو اور میں کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس کی اوپر کوئی اعتبار نہیں کر رہا ٹھیک ہے ذرا ایک خوبصورت سا محول آ گیا تھا میں نے کہا یہ بھی آپ دیکھیں ادھر ٹھیک ہے یہ یہ والا بھی ایک ایریا ہے بہروں کا تو یہ بات میں نے آپ کو بتا دی ہے دوسرا یہ ہے کہ جو آٹے وغیرہ کا بہران ہے وہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے شدید ہیں مزید خبریں آ رہی ہیں کہ سرجی آٹا مارکیٹوں سے غیب ہو رہا ہے اور وہ کریں اور وہ جو ایک اور پہلے بات میں نے بتائی ہے کہ وہ جناب جو سرشن جاج نے عمران خان کی زمانتے مسترد کی ہیں اس میں اس نے بڑا واضح لکھا ہے کہ یہ حکومت کا تختہ الٹنا چاہتا تھا اور یہ بغاوت اور یہ کسی قسم کی روح ریعت کا مستحق نہیں ہے کہ جناب علی لور کورٹ تو زندہ باد ہے لیکن ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کدھر جا رہی ہے وہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ تھوڑا سا ادھر میں نے آپ کو منچسٹر کی بھی ہائی کورٹ کا تھوڑا سا وہ دکھایا ہے تو وہ بھی اس میں دیکھیں تو آپ آگے جو اپ ڈیٹ ہوتی ہے پھر آپ کو بتاتے ہیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہو ٹھیک ہے خیریت ہے دیکھیں جی میں آج ادھر ہائی کورٹ میں آیا ہوں منچسٹر ہائی کورٹ میں عدالت کا بھی آپ کو دکھاتا ہوں پہلے یہ یہ میری بیک شائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ بیلڈنگ ہے جہاں پہ عدالتیں اور یہ جاج کام کرتے ہیں یہ اوپر لکھا ہوا ہے یہ میجسٹریٹ کورٹ کراؤن کورٹ ٹاؤن حال یہ لکھا ہوا ہے نیک اوپر والے حال میں ٹھیک ہے اور یہ ہے یہ دیکھیں جی یہ سنٹر ہے یہ کیا لکھا ہوئے میں آج آپ کو بڑی دلچسپ باتیں بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بڑی دلچسپ باتیں بتاتا ہوں یہ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ مانچسٹر سیول جسٹس سنٹر یہ لکھا ہوئے نا تو یہ یہ ساری کوٹ ہے میں آپ کو ہدھر سے بھی دکھاتا ہوں اور بڑی دلچسپ جو ہے وہ آپ سے ایک دو چیزیں بھی بتاتا ہوں بڑی دلچسپ یہاں میں دوسری مرتبہ آیا ہوں پہلے بھی میں نے چکر لگایا ہے وکیل ہو اور وہ عدالتوں کا چکر نہ لگایا یہ تو نہیں نہ ہو سکتا سر ٹھیک ہے تو یہ اتنی بڑی بیلڈنگ ہے یہ ادھر ہی ساری عدالتیں ہیں مانچسٹر کی اچھا جی اب میں اندر گیا نا تو ادھر کوئی راش نہیں تھا بڑا وی آئی پی محول تھا اور بڑا سب کچھ ٹھیک تھا تو میں نے ان سے جناب ادھر پوچھا کہ can i have a cup of tea in bar room بار روم کیڑے بار روم ادھر تو کوئی بار روم نہیں ہوتا ادھر کوئی بار روم نہیں ہے جو ہمارا ادھر کیا نہیں حال ہے لاہور آئی کورٹ میں یا کیفے ہیں نو 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 کہندہ ہے if you want a cup of coffee you go outside and take there او سارجی ادھر کوئی بار روم ہی نہیں ہے مزے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کوئی بار روم نہیں ہے یہاں پہ ان ادھر جو ہماری سٹنگ ہوتی ہے نا جیسے نو 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 concept ہی نہیں ہے تو یہ پھر ہمارا concept کدھر سے آیا جی بار روموں والا اتنے ہم بار روم میں بیٹھے ہوتے ہیں گپ شپ لگاتے ہیں ایک ہمارا جوانی دوست ایک سفر جپانی دوست ملنے آیا ادھر ہمیں کیانی حال میں تو ہم بیٹھے تھے سارے گرمیوں کا موسم تھا وکیل ہی وکیل تو وہ حیران ہوا اس نے کہا وائی دی پیپل آر سٹنگ ہیر ہسی کہ جی بس کیس کر کے آن دینے دے پھر سال آن دینے دے یہ انہوں کہا what what are you وہ پھر پندرہ میٹ بعد پوچھے وائی پیپل آر سٹنگ ہیر تو جناب علی ادھر کوئی وہ کنسیپٹ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا ادھر کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ آپ ادھر بار روم میں گھنٹوں بیٹھے رہے گپ شپ لگائیں اور جل سے جلو سڑتا لیں اس لیے ادھر نہیں ہے ٹھیک ہے انہوں جس طرح ہی تسی سمجھنا ہے سمجھ لگو جی تو یہ باہر سے ہائی کوٹ ہے اندر دیکھیں نا وہ شیشے کے پیچھے لکھا ہوا ہے کوٹ نمبر پانچ اور آگے لکھا ہوا ہے کوٹ نمبر چار ٹھیک ہے اس طرح یہ اندر میں سارا ویزٹ کر کے آیا ہوں تو انہوں نے مجھے منع کی ہے کہ آپ ادھر ویڈیو نہیں بنا سکتے تو ویسے تو اندر بھی نہیں جانے دیتے تھے تو میں نے کہا جی میں سولیسٹر ہوں اپنی کنٹری میں تو انہوں نے کہا اوکے یو می ویزٹ تو میں ویزٹ کرنے آیا ہوں ادھر تو کوئی بندہ نہ بندے دی ذات ہیں جی لگتا ہے جی میں عدالتان دی چھٹی ہوئے لیکن اندر کام جاری تھا ٹھیک ہے ایک وکیل اور ایک مدعی باز یہ ہوتا ہے اور باقی کچھ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ باہر سے آئی کوٹ آپ کو دکھا دیئے میں نے اور بار روم کو بھی میں نے بتا دیئے کہ ادھر کوئی بار روم نہیں ہے کہ تسی بیٹھ کے تک گپہ شپاں لاؤ ٹھیک ہے جی اے بار آؤ نکل آؤ سڑک تو بار اے اے بار اے کیفے سارا کچھ ہے ادھر کوئی وہ بار روم نہیں ہے جو ہماری بار روم ہوتی ہیں نا ہم بیٹھے گپ شپ لگاتے ہیں اور شام کے پانچ چھ بجے تک بیٹھے رہتے ہیں وہ محول تھے کوئی نہیں سار جی اور انہوں نے عدالت میں میں نے ویڈیو بنا لی تھی پھر انہوں نے مجھے کہا جی آپ ڈیلیٹ کر دیں تو میں نے وہ کوٹ والی اندر والی ڈیلیٹ کر دی ٹھیک